محولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے پشاور کی نادیا کا انوکھا حل پلاسٹک کے استعمال شدہ بوتلوں، ڈبوں اور چمچوں سے فنپارے بنانے لگی فضائی آلودگی سے بچاؤ کی مذبت سوچ آن لائن روزکار کا ذریعہ بھی بن گئی بتا رہے ہیں پشاور سے عظم رحمان اپنی اس رپورٹ میں پشاور میں محولیاتی آلودگی بڑھنے لگی جس کی کئی وجوات ہیں تاہم ایک بڑی وجہ روزانہ کی بنیاد پر پلاسٹک ڈمپنگ ہے وارٹر اینڈ سینیٹیشن سرویسز پشاور کے کیے گئے سروے کے مطابق پشاور میں روزانہ کی بنیاد پر تین سو تیس ٹن پلاسٹک ڈمپ کی جاتی ہے ڈمپنگ کا نظام نہ ہونے کے باعث گندگی بشمول پلاسٹک سلک پر چھوڑ دی جاتی ہے پچاس فیصد پلاسٹک کچھر میں پھینک دیا جاتا ہے جو نہ صرف محولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے بلکہ سمندری حیات اور نبتات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے پشاور کی ایک خاتون نے اس کا حل نکال لیا نادیا پلاسٹک کے استعمال شدہ بوتلوں ڈبوں چمچوں سے فنپارے بناتی ہیں اپنے انسانوں کے لئے تو آلڑی اتنے زیادہ لینڈ پولیشن کریئیٹ کی ہوئے ہیں کہ ہم نے نہروں میں جو ہے آبی مخلوقات کو بھی نہیں چھوڑا نادیا نہ صرف ان اشیاء کو آن لائن فروخت کر کے اپنا روزگار بڑھا رہی ہیں بلکہ اس سے وہ فضائی آلودگی کو کم کرنے میں بطور محضب شریع اپنا کردار ادا کر رہی ہیں نادیا قریشی کی منفرد سوچ نہ صرف ان کے فن کو نکھار رہی ہے بلکہ انسانی صحت کو بھی پلاسٹک کے مذر اثرات سے بچا رہی ہے نادیا قریشی کی طرح ہر شہری کو محولیاتی آلودگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تب بھی پاکستان کی میٹیگیشن ریکنگ بہتر ہو سکے گی کیمیرمین اباسلی کے ساتھ عظم ایمان آج نیوز پشاور